السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی صبح کے گیرہ بجے ہیں اور میں مارکٹ جا رہی ہوں مجھے مارکٹ میں کچھ کام تھا ساتھ میں میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی آپ لوگوں کے لیے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ تھینکیو ویڈیو ہونے والی ہیں اور تھینکس میں کرنا چاہتے ہوں آپ لوگوں کا جو میری چینل کو دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جن لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ میں اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ میری چینل پر ٹو تھاؤزن سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور میں آپ لوگوں کے شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا تھینکیو سو مچ مجھے یقین ہی آرہا ہے کہ اتنی جلدی میری چینل گروہ ہو گئی ہے صرف فورٹی ون ڈیز میں میرے جو ٹو کے سبسکرائبر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ ویڈیو جو ہے مجھے وان کے پہ بنانی چاہیے تھی لیکن تب میرا واز ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھا میں بھی کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ٹو کے سبسکرائبر چھوٹی سی بات ہے ایزلی ہوئے ہوں گے لیکن دو ہزار لوگ بہت ہوتے ہیں لٹرلی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں میری جو چینل ہیں اس پہ واز ٹائم بھی ختم ہو گیا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے بسکلی کیا ہوتا ہے کہ وان کے سبسکرائبر تو ہوتے ہیں لیکن واز ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا جلدی تو جب تک وان کے سبسکرائبر اور فور تھاؤزنٹ آورز کا واز ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو میری چینل پہ کیا ہوا کہ ٹو تھاؤزنٹ سبسکرائبر کے ساتھ ساتھ میرا واز ٹائم بھی ختم ہو گیا اور میں نے مونیٹائز کے لیے بھی اپلائی کر لیا ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہو پائے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہی جو ہے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے یہ سب اتنی جلدی ہو پائے ہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ تو آگے بھی مجھے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تھانکیو سو مچ تو آگے اس ویڈیو میں میں ٹو کے سیلیبریٹ کروں گی تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے کوئی کیک نہیں لایا تھا کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر کیک سے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن میں نے کیک نہیں لایا ہم نے چکن بریانی لائی پیزا اور ساتھ میں ہی چکن رول بھی لائے تاکہ جس کا جو من کرے وہ کھائے اور اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہو وہاں آپ لوگ مجھ سے جو بھی آپ لوگوں کے کوسٹنز ہیں وہ آپ لوگ مجھے وہاں پہ پوچھ سکتے ہو میں ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کی لنک دے دوں گی آپ جا کر مجھے وہاں پہ فالو کریں اور کسی نے مجھے یہ بھی بولا کہ آپ زیادہ فاسٹ بولتی ہو تو اس ویڈیو میں میں نے آرام آرام سے بولا اور مجھے وائس ور کرنا اچھا لگتا ہے اس لئے میں وائس ور کرتی ہوں مجھے لائی ویڈیوز اپنے زیادہ پسند نہیں ہیں میں لائی ویڈیوز زیادہ پسند نہیں کرتی تو یہاں پہ جو ہے میں نے بریانی بھی نکال لی پیزا اور چکن رولز بھی میں نے نکال لے لیکن مجھے یہاں پہ صرف بریانی نکالنی تھی چکن رول اور پیزا مجھے نہیں نکالنا تھا لیکن یہ مجھے صرف تھم نیل کے لئے ایک پکچر کلک کرنی تھی تو اس لئے میں نے ان تین چیزوں کو ساتھ میں ہی نکالا اور یہاں پہ جو ہے میں سب کے لئے الگ الگ پلیٹس بنا رہی ہوں بریانی کے تو اب ہم سب بریانی کو انجوئی کرتے ہیں اور اب بنے رہیے ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ میں تو بریانی بہت ہی مزے کی بنی تھی اور یہ ہو رہا تھا شام کا ٹائم اور مجھے پیزا نکالنا تھا بھائی کے لئے اور اپنے لئے اپنا میں نے تھوڑا سا کھایا بھی اور ساتھ میں میں بھائی کو بھی دوں گی تو یہ نیکسٹ ڈی صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں بریڈ اوملیٹ تو اس کے لئے میں نے ہاف پیاز لی تھی اسے میں نے اچھے سے چوب کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے دو حریمت چھے کٹ کر کے اس میں ایڈ کی اور ہرہ دنیا ون ٹیبل سپون کے آس پاس میں نے اس میں ایڈ کیا اور کسوری مہتی بھی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کی اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی اور اسے ہم مکس کریں گے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے تو انڈو انڈو کو بھی ہم اس مکسٹر میں اچھے سے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں تین انڈے اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے سالٹ ایڈ کیجئے گا آپ اپنی مرضی سے انڈے اس میں ایڈ کریں گا جتنا آپ مکسچر بنانا چاہتے ہیں جتنے آپ کے بریڈ سلائسز ہو تو یہ میں تین سلائسز یہاں پہ بنا رہی ہوں تو اس کے حساب سے میں یہاں پہ مکسچر میں نے بنایا تو یہ ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں میں ایک پین رکھوں گی گیس پہ اور اس میں میں ون ٹی سپون کے آس پاس آئل ایڈ کروں گی آئل کو ہم گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ بریڈ سلائس میں نے لیا اس کو میں دونوں طرف سے اس ایگ مکسچر میں ڈیپ کروں گی اور اس آئل میں ڈالوں گی لیکن گیس کی فلیم کو ہم نے لو کرنا ہے یا میڈیم پہ رکھنا ہے تو اس کے اوپر ہم اور ایگ مکسچر لگائیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایگ مکسچر اس پہ کم ہوا ہے تو اس کو ہم صرف دو منٹ ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دوسری سائیڈ میں پلٹیں گے اس کو بھی ہم دو منٹ تک رکھ لیں گے اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ ہری میرچوں کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہ بریڈ آملیٹ بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ کو الگ سے آملیٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ تین پیسز جو ہے بریڈ کے میں بنا کے تیار کر لوں گی اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میری چنل کو سپورٹ کریں میری چنل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو یہاں پہ میں نے سارے بنا کے تیار کر لی ہے اور یہ ہے ان کا فائنل لک آپ کیچپ کے ساتھ اسی سر کر سکتے ہیں ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتی ہوں میں آپ کو ملتی ہوں